کچھ دن قبل پاکستان میں سوشل میڈیا پر ایک کم عمر لڑکی کی تصویر وائرل ہوئی تصویر کے ساتھ لکھی گئی تفصیلات کے مطابق لڑکی کا نام سنیتہ مسیح تھا اس کی عمر چودہ سال تھی اور یہ فیصلہ بات کی رہائشی تھی مزید بتایا گیا تھا کہ سنیتہ مسیح کو چند افراد نے واہ کیا اور اسے گینگ ریپ کا نشانہ بنایا اور دورانے ریپ اسے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کا حکم دیا تصویر میں مجود لڑکی کے بال اکھڑے ہوئے معلوم ہوتے تھے اور اس کے چہرے اور آنکھوں سے لڑکی کے کرب میں مبتلا ہونے کا تاثر ملتا تھا اس تصویر اور کہانی کو کئی ہزار مرتبہ ٹوٹر اور فیس بک پر شیئر کیا گیا فیصلہ بات کی پولیس نے فوراں ہی اس طرح کے کسی واقعے کے پیش آنے کی تردید کر دی اور کہا کہ یہ واقعہ دراصل سکھر میں پیش آیا تھا مگر بعد ازاں سکھر پولیس نے بھی اس واقعے کی تردید کر دی اس ساری صورتحال کے بعد پاکستان میں کام کرنے والی مختلف نسیح تنظیموں نے اس تصویر اور اس کے ساتھ بیان کی گئی سٹوری کو مکمل طور پر جھوٹا اور فیک قرار دے دیا کہانی کا جھوٹا ہونا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن آخر یہ تصویر تو کسی نہ کسی لڑکی کی تھی تو آخر وہ لڑکی کون ہے اور یہ اتنے کرب میں کیوں مبتلا ہے اس بارے میں پتہ چلانے کے لیے جب وائش پیکر ڈاٹ نیٹ نے تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ یہ لڑکی ایک تو فیصل آباد کی رہائشی نہیں اور دوسرا اس کا نام سنیتا مسیح بھی نہیں تو پھر آخر یہ کون ہے تو ناظرین اصل حقائقی ہیں کہ اس تصویر کو پانچ دن پہلے ایک مسیحی پادری عاصف فروز نے اپنی فیس بک پر شیئر کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ بچی ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس میں اس کے بال ہر سال جھڑ جاتے ہیں اور انہوں نے لوگوں سے اپیل کی تھی کہ وہ اس بچی کی مدد کریں اور اس بچی کے علاج مالجے کے لیے ان سے رابطہ کریں یا ان کو بتائیں کہ اس بچی کا علاج کس طرح سے ممکن ہوتا ہے اور وہاں سے ان کے فیس بک سے کسی نے یہ تصویر اٹھائی اور اس کو ایک سٹوری بنا کے اس کے ساتھ لگا دیا اور وہ فیس بک پر وائرل ہو گئی لیکن ایک سوال جو آپ سب کے ذہنوں میں بھی ہوگا وہ یہ کہ آخر لڑکی اتنے کرب اور دکھ میں کیوں مبتلا تھی تو ناظرین اس سوال کا جواب ایک تلق صورتحال ہے اور وہ یہ کہ آج سے ایک مہینہ قبل اس لڑکی کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا فالس سے اور اس کی والدہ کے انتقال کے پندہ دن کے بعد یعنی کہ تقریباً آج سے پندہ دن پہلے اس کے والد بھی اس جہانے فانی سے کوچ کر گئے اور یہ تصویر اس موقع پر لی گئی جب آصف فروز اپنی اس شاگرد کیونکہ لڑکی ان کی شاگرد بھی ہے اس سے اظہار تازیت کے لیے اس کے گھر گئے اور جب یہ ساری صورتحال انہوں نے دیکھی تو اس موقع پر یہ تصویر لی اور اپنے فیس بک پر چڑھا کے اس لڑکی کی مدد کرنے کی کوشش کی آئیے ناظرین اب ہم آپ کو وہ آڈیو کلپ سناتے ہیں جس میں آصف فروز اس سارے واقعے کی خود سے وضاحت کر رہے ہیں یہ خبر جو کبھی کوئی فیصلہ بات کی کہہ رہا ہے کوئی سکھر کی کہہ رہا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس بچی یہ بچی میرے سکول کی بچی ہے میں نے تو وہ پوسٹ اپنے لگائی تھی اس بچی کے سر کے بال ہر سال اتر جاتے ہیں اور ابھی میں ایف ایے میں جا کر اس خبر کے خلاف میں درخواست دے رہا ہوں اور جو جو لوگ بھی سے میں شامل ہوئے میں ان کا ضرور پیچھا کروں گا پاکستان میں جبری مذہب تبدیلی کے واقعات آئی روز پیش آتے رہتے ہیں جن میں کئی غیر مسلم لڑکے اور لڑکیاں اس کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن سنیتہ مسیح جیسے فرضی کردار بنا کر اور ان کی ترویز سے اقلیتوں کے اس اہم مسئلے کے لیے جاری جدوجہد کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے احمد سعید وائس پیکر ڈاٹ نیٹ بہار